اسلام علیکم I hope that all the sisters are fine by the grace of Allah سبھی sisters ہاں وہ پاکستان میں ہوں یا out of پاکستان یا پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد کیوں نہ ہوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیشہ خیریہ سے رکھیں خوش رہیں اپنے گھروں میں شاد و آباد رہیں اللہ پاک ہم سبھی کو اس دنیا میں صرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں آخرت میں بھی کامیاب و کامران فرمائے اللہ پاک ہم سبھی کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں ہر بیماری ہر مشکل ہر پریشانی سے بچائیں آمین یا رب العالمین آج میں آپ سے شیئر کروں گی اپنے گارڈن کے کچھ کلپس ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہاں جو ونٹر ہے وہ بھی انتہائی حد تک بہت کول ہوتا ہے اور جو ہوت ویدر ہے گرمیاں ہیں سمرز ہیں وہ بھی انتہائی شدید تمپریچر ہوتا ہے انتہائی حد تک سٹریم ہوتے ہیں ایون کے بہت شورٹ ٹائم کیلئے سمرز آتی ہیں اس کے باوجود کچھ ویڈیٹیبلز فروٹس اور پلانٹس ہیں جو پھر بھی سیف رہ جاتے ہیں ادروائز وہ آل موسٹ ڈیمیج ہو جاتے ہیں سمر میں بھی اور ونٹر میں بھی تو ابھی کچھ جو ویڈیٹیبلز اور فروٹس بجے ہیں وہ میں آج آپ سے اپنی اس ویڈیو اور اس کلپس میں آپ سے شیئر کروں گی یہ میرے گارڈن میں ہے جو فک کا ٹری ہے اور بہت ہی سویٹ فگ ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمال سائز کی بھی ہیں اور یہ جسٹ ٹو ٹریز ہیں ایک ٹری تھوڑا چھوٹا ہے ایک تھوڑا سا اسے قدرے برے سائز کا ہے اور کچھ گرین ہیں اور کچھ پک چکی ہیں رائپ ہیں فولی اور جو گرین ہیں ابھی فولی رائپ نہیں ہیں وہ فکی تھیں وہ زیادہ سویٹ نہیں ہوتی اور جو فولی رائپ ہیں وہ بہت ہی سویٹ ہیں اور ان کو ہم نے کٹ کے پھر اکثر بچے کھاتے رہتے ہیں اور یہ مزے کی لگتی ہیں یہ تو سوچ آج آپ سے بھی شیئر کروں اور یہ جو اس وقت ابھی فول ہیں جو ٹری ہے اور لیکن پھر بھی کچھ آن رائپ بھی ہیں اور وہ گرین کلر کی ہیں اور جو بہت سویٹ ہوتی ہیں ان کو پھر برڈ وغیرہ بھی کھاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ جو فولی پک چکی ہیں یہ جو فک ہیں انجیر ہیں ان کو برڈ نے بھی کسی کسی جگہ سے اپنی چونچ سے کھایا ہوا ہے ان کو تو ان کے نشان آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر یہ گرین ہے یہ ابھی small size ہے اس کا یہ ٹری تھوڑا سا بڑا big size کا ہے لیکن بہت بڑے size کا نہیں ہے یہ سبھی بھی ابھی small size کے ہیں لیکن mashallah full of fig ہے اور یہ دوسرے والا ہے وہ اسے چھوٹے size کا ٹری ہے لائپ کی وجہ سے اوپر سے کچھ پروپر نظر نہیں آتے اور یہ دیکھیں کہ یہ فولی رائپ ہے اس کا کلر ریڈ تھا بہت پیارا کلر تھا اور یہ بہت ہی سویٹ تھی اور باقی کچھ اوپر سائز پہ تھے تو پھر میں نے اپنے ہسپنڈ سے کہا کہ یہ اوپر سے آپ اٹھا رہے ہیں تو میرے ہسپنڈ نے میری help کی تھی اوپر سے جو big size کی اوپر تھی اوپر والے پورشن میں یہ اونین ہے جس کو گرین اونین یا ہری پیاس کہتے ہیں یہ بھی لگائے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ نہیں لگائے یہ پندرہ بیس کافی ہیں یہ اتنے سارے تو یوز نہیں ہو سکتے جب ضرورت ہو آپ کو اوملیٹ وغیرہ کے لیے تو اس میں ایک دو یا تین زیادہ سے زیادہ یوز ہوتے ہیں یہ روز میری کا پلانٹ ہے اور یہ روز میری جو میں نے لاسٹ یر بھی آپ کو شیئر کیا تھا اس کی ٹی بنائی تھی تو یہ جو پلانٹ ہے ایک مینی ٹری اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت بارے زیادہ قوانٹیٹی ہے بہت باری تعداد میں ہیں یہ لیف جو ہیں اس کے جو برانچیز ہیں اور اتنا تو یہ یوز بھی نہیں ہوتا پھر ہم اس کو اپنے نیبرز وغیرہ میں گفت کرتے رہتے ہیں اور موسٹلی جو ہمارے نیبرز ہیں وہ ہم سے اکثر اس کو مانگتے رہیں کیونکہ وہ ان کو اپنی ٹی اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی کی کوزین میں یوز کرتے ہیں یہ تو اس کو زیادہ یوز نہیں کرتی جسٹ سم ٹائم ٹی کے لیے یا پھر پاسٹا وغیرہ کے لیے میں یوز کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بہت دیکھنے میں بہت پیارا ہے اور اس کی پراغنس بھی بہت نائس ہوتی ہے اور اتنا زیادہ یوز تو ہوتا نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس کو گفٹ کر دیا جائے یہ ٹمائٹوز ہیں اور ٹمائٹوز جو ہیں وہ ٹو ٹائپ کے ٹمائٹوز ہیں کچھ راؤنڈ سائز کے ہیں راؤنڈ شیپ میں اور کچھ لانگ سائز لانگ شیپ میں بھی ٹمائٹوز ہیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا خراب ہے اوپر سے اندر سے یہ بلکل صحیح تھا ساف تھا جائے 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 جو رائپن ٹمائٹوز ہوتے ہیں پھر اس کو اکسر ہم یوز کر لیتے ہیں ویجیٹیبلز وغیرہ میں کھانا بنانے میں کیونکہ سبھی ٹمائٹوز ایک ہی وقت میں رائپ نہیں ہوتے کیونکہ یہ گھر میں لگایا جاتے ہیں گھر میں ان کو پلانٹ کیا جاتا ہے یہ ایوننگ کا بھی کچھ لوکیشن ہے آپ کو جب سنسٹ ہو رہا تھا اس ٹائم کی یہ کلپس ہیں اور یہ جو ٹمائٹوز ہیں یہ لانگ سائز کے ہیں یہ ابھی پھولی رائپ نہیں ہے گرین کلر ٹنکہ بھی ابھی رڈ نہیں ہوئے اور کیونکہ گھروں میں جو ٹمائٹوز وغیرہ پلانٹس وغیرہ لگایا جاتے ہیں ویجیٹیبلز اور فروٹس وہ مارکی کی طرح نہیں ہوتے کہ ایک ہی وقت میں وہ سبھی اٹھا ٹائم فلی رائپ ہو جائیں یہ ڈیلی دو چار کچھ کچھ رائپ ہوتے رہتے ہیں یہ گرین چلیز ہیں اور یہ کچھ سالیڈ ہے سالیڈ بھی زیادہ نہیں لگایا ہوا کیونکہ اتنا زیادہ نہیں کھایا جاتا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھی ساتھی سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری آنی والی ہر نیو ریسیپی یا ویڈیو آپ کو یوٹیوب کی طرف سے ایک پری نوٹیفکیشن کے ساتھ سب سے پہلے مل سکے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا نیو ویڈیو یا نیو ریسیپی تک فی امان اللہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حب زمان میں رکھیں آمین سم آمین موسیقی موسیقی موسیقی